نمسکار کسان بھائیو بہت سی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیا یا لوکی کی جو بیل چلتی ہے اس کے اوپر جو فل یا فول ہوتے ہیں وہ ہے بلکل چھوٹی عوستہ جب ہوتی ہے اس سمائے ہی گھرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گھر کیوں رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر خاد اور سپری بھی سمائے پر کیا ہے پھر بھی یہ نہیں پتہ لگا پاتے کہ اس میں نہ تو روگ ہے کیونکہ جو ہمارے جو بیل ہے وہ ہے تو بلکل سوست روپ سے چلتی ہے پر اس کے جو فل ہوتے ہیں یا جو فول ہوتے ہیں وہ ہے بلکل چھوٹی عوستہ میں ہی گرنے لگ جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سورپ کسان اور آج آپ جانیں گے کہ یہ جو گیا ہے اس میں جو فل یا فول چھوٹی عوستہ میں کیوں گر جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں دراصل لوکی یا گیا کے فول گرنے کے دو کارنڈ ہو سکتے ہیں پہلا ہے انوارمنٹل اور دوسرا ہے پوٹینشیل کیونکہ انوارمنٹل میں جو ہم بات کرے تو تاپمان کی بات آتی ہے اور پوٹینشیل میں اگر ہم بات کرے تو یا تو ہم نے کوئی خاد یا نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ ڈال دیا ہے تو اس کے کارنڈ بھی یہ ہو سکتا ہے فل فول و سبجیوں والے پودے اپنی آوشکتہ انوصار جلوائیوں میں اچھی طرح پنپتے ہیں اور بڑھتے ہیں لیکن واتاورن میں اچانک پریورتن سے پودے تناہوں میں آ جاتے ہیں اور فلس روپ پودوں کے فول جڑنے لگ جاتے ہیں پودوں میں ادھک فل بھی نہیں آ پاتے اور لوکی کے پودے سے فول گرنے کے کچھ پریورنک کاری بھی کارن بھی نیم نہ ہے واتاورنی تاپمان میں ادھک کمی یا وردی آدرتہ کا ستر لوکی لگے ہوئے استان پر پولینیٹرز کی کمی مٹی میں پانی کا ستر کم یا زیادہ ہونا اور مٹی میں پوشک تتو کی کمی یا نائٹروزن کی ادھکتہ اور لوکی کی بیل پر ادھک فولوں کا ہونا بھی کچھ کارن مانے جاتے ہیں واتاورنی تاپمان میں ادھکتہ کہ اگر ہم بات کرے تو گھرمیوں کے دنوں میں جب چالیس ڈگری ٹیمپریچر پانس سے چھ گھنٹے کے روپ میں اگر پورے دن میں رہتا ہے تو اس سمائے بھی یہ تناہوں میں آ جاتی ہے بیل اور جو فول یا جو فل ہوتے ہیں چھوٹی ٹائم پر وہ گرنے لگ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ہیومیڈیٹی کا ستر ہیومیڈیٹی بھی اگر بہت چینج ہو رہی ہے یا کچھ زیادہ ہی ہے تب بھی یہ جو فول ہے اس پر بیل پر نہیں ٹک پاتے ہیں اور لوکی لگے ہوئے استان پر پولینیٹرز کی اگر کمی جیسے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھورے ہوتے ہیں یا جو مدھومکیاں ہوتی ہے جو پولینیشن کرتی ہے کسی ایک فول سے دوسرے فول پر جو پراکن لے جانے کا کام کرتی ہے اگر ان کی کمی ہوتی ہے آس پاس تو بھی یہ فول گرنے کی سمجھیا آتی ہے اور مٹی میں پانی کا استر کم ہونا یا زیادہ ہونا اگر زیادہ پانی ہے تو بھی ہیومیڈیٹی کا قارن بنتا ہے اور کم ہو جاتا ہے تب تو آپ جانتے ہیں کی پودا سوک جاتا ہے اس سے فول جو نیا بننے لگتا ہے اس سمجھے اس کو پانی نہیں مل پاتا ہے تو وہ گرنے گری ہی جاتا ہے اور مٹی میں پوشک تتو کی کمی یا تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر اگر نائٹروجن کی ادھکتہ ہو جاتی ہے تو نائٹروجن کی ادھکتہ جب بھی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے کہ جو پودا ہے وہ تو بہت اچھے سے چلتا ہے پر جو اس کے فول بنتے ہیں وہ اچھے سے اس پر ٹک نہیں پاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کے نائٹروجن یا فوشک تتو کی ادھکتہ ہو چکی ہے تو بھی یہ سمجھے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ایک انیہ کارن ہے کہ لوکی کی بیل پر کچھ زیادہ ہی پھول آنے لگ جاتے ہیں تو بھی یہ کچھ گرنے کی سمجھے ادھکتہ کرتے ہیں تو اگر آپ کو ان چیزوں سے اگر آپ کی جو لوکی یا جو لوکی کا جو بیل ہے اس کو اگر پرباویت ہونے سے بچانا ہے تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ سمجھے سمجھے پر پانی کی جو شتیتی ہے اس کو صحیح سے دیکھتے رہنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوکی کے پودھیں 18 ڈگری سینٹی گریٹ سے 35 ڈگری تاپمان کے بیچ اچھی طرح اگتو جاتے ہیں اور چلتو جاتے ہیں لیکن کریمیوں کے دنوں میں جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ زیادہ ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سمجھے آپ کیا کریں کہ لوکی کی جو جہاں جہاں بیل چل رہی ہے اس کے اوپر شیڈ نیٹ یا گرین نیٹ جو ہوتی ہے اس کو تھوڑے چھائک مطلب دھوپ کم کرنے کے لیے لگا دے ہوئے تو اس سے بھی آپ کو اس سے جو فول گرنے کی جو سمجھے آ رہی ہے اس سے نجات مل جائے گی پودھا اگر لگا ہوا ہے اور مٹھی جہاں پودھا لگا ہوا ہے وہاں پر اگر نمی جو ہے مٹھی کے اندر وہاں پریابت نہیں ہے نمی کا مطلب اگر آپ پانی وہاں صحیح سے نہیں دے پا رہے ہیں تو بھی یہ فول گرنے کی سمجھ جاتی ہے تو اگر پانی اچھے سے دے رہے ہیں تو بھی یہ سمجھے آپ کے ختم ہو جائے گی تیسری ایک اور اوپائی اگر ہم بات کریں تو لوکی کی بیل میں فل نہ آنے یا فول گرنے کا مجھے کارنے ایک پولینیشن کی سمجھے ہوتی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو تو اس کے لیے اپنے لوکی کے پودھے کے آس پاس پولینیٹرز کو آکرشت کر کے آپ فول جڑنے و فل نہ آنے جیسی سمجھوں کو پرباویت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہینڈ پولینیشن کر کے بھی لوکی کے فولوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں ہینڈ پولینیشن اگر آپ کو صحیح سے نہیں آتا ہے تو آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر کریں ورنہ آپ کو اس میں بھی پوری جانکاری ہونے کے بعد ہی یہ چیز کریں اور اگر آپ کے لوکی کے پودھے پانی کے افہاو میں تناوگرست ہو جاتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی گرتے ہیں اور کم ہو جاتا ہے تو بھی تو گرمی کے دنوں میں تو بیسے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ اچھے سے اس میں پانی ڈالتے رہیں اور پوشک تاتو اگر آپ ڈال رہے ہیں تو نائٹروجن کی سمجھ پر صحیح سمجھ پر صحیح ماترہ ہی ڈالے اور اگر فول بن رہے ہیں تو اس سمجھ جیرو باون چوتیس کا اگر ہم چھڑکاؤ کر دیتے ہیں این پی کے جو آتا ہے اس کا تو بھی ہمارے کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو یہ تین چار کارن جو میں نے بتایا ہے یہ موچھے کارن ہوتے ہیں گرنے کے اور ان کے اپائے بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب چرور کریں دراصل لوکی